موسیقی موسیقی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی و صحبہی و بارکوں سے عزیز دوستو انسانی زندگی اثرات لیتی ہے اچھے اثر بھی ہوتے ہیں مرے اثر بھی ہوتے ہیں انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے ملکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے نیکی دل کو سکون دیتی ہے گناہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفاعت توبہ میں ہوتی ہے اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں گلتی ہو گئی کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی ہر انسان اچھی تھنڈی خورصورت سکھ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر انشاءت فرمایا من عامل صالح من زکر ان او انساء فرمایا جو بھی اچھے امن کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط ہے کہ مومن ہو فلنحی ینہو حیاتاں تییبا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتے تییبا دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من عاملہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا موتا تو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فرمایا فلنحی ینہو حیاتاں تییبا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی دیں میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ آَرَدْاَنْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً تَنْكَ فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کے زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشہ تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کر دی آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کر دے ہیں آپ بڑے پاورفول بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے گیا آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہوگا ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطورے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھٹا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا اس میں شاکر نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید ماذا اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت لیتا ہے قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھا ہے پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا اے نا آلہ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں کہ جب رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے پھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کے میں جدہ جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں ایک ہے متنبی کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیت تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فورا اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کیتی تب ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں گئے گا اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لیے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں صدا مل گئے تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں صدا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے وَمَا أَسَابَكُمْ لِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوَنْ كَسِيرُ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی وَيَعْفُوَنْ كَسِيرُ فرمائے کسیر بنا دو میں ویسے ہی ماف کر دی یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے انسان کو سزا ملتی حضرت فضیل بن عجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضیل بن عجاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کی نیگت بانگ لی دو رکا نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادی مرز کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضیل بن عجاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی تو مجھے معصوص ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تم نے توبہ کرنے لگا ہوں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کام بولوں پر کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگے میرے بھائی جب یہ یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ دوبارہ آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر صدا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر دوبارہ کیا سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور قورت جاری تھی میری نظر پڑھی ابھی نظر پڑھی ہے کہ میرے آگے ستون آگیا تو میرے سر پہ لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوش قبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں لے پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تعالی یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے اللہ ترگزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نے امتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولد دی کتنے ہیں یہاں جب پانچ سال حکومت کر رہتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں مجھے مولد دی ملی ہوئی پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالی اور فیرون کی قوم پر بدعا آپ کس طرح کی آئیتے ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ یہ گھومتی نہیں چھوٹی زی ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام آت اس طرح کا عذاب آیا کہ مہنڈک مسلط کر دی اللہ تعالی برطن کھوڑتے دی اندر مہنڈک نکلتا دنیا کی ہر دوائی استعمال کر دی لیکن مہنڈک نکلاتا تھوڑا سا سمجھا کر اجیز ہو ہمارے رانگ نہیں زیادہ دورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالی معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے اللہ کریم کی میں نے دیکھا کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا عذاب جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی پیس کو انہی کلوڑوں روپیہ پڑھا تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گلر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتا ہے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے پاک کے شادی کر رہی ہے ایک ایک سوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ محمودی بات ہے نہیں نہیں ہمارے رنگ گو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدینو علیہ السلام کی قوم کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے ہیں پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پر خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو ناورمانی بھی کھا رہا اور روٹی بھی پاک رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال مولدین پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں بازات تو رب قریب نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے آپ کیا کرنے لگے ہو آپ کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بہ گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بینیاز ہے بینیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے کنٹائش دے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملی جائے یہ ابھی بھی میرے بھائی حضرت سالہ علیہ السلام کی قوم حضرت سالہ نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج دنیا لوگ موجزے مانتے ہیں مانتے ہیں آج بھی لوگ کرامتے ہیں موجزے اللہ ماف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائی سفر پھر میمین اسی طرح کیا اس کے اندر خوبی آگئے مولوی بھی ویسے ہی ہے سوڑی بھی ویسے ہی ہے لوگ ماننی رہے بہت دلیلیں ماننی رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرق آگے لیلی ویسے ہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت سالی علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت سالی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت نو ساتھ لے گئے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی کاب بند تھی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری پستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بڑھ جایا کرتا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہی سے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گا ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گا ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گاز کلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی اور اونٹنی کا نام کیا ناکات اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی تو حضرت نو علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیعت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگے یہ دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح ہے یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح ہے آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اونٹنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بیعت بھی کی حضرت نو علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنی صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بینعاد ہے اگر پیٹا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پر شوریاں لگائیں اونٹنی جب مر گئی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا ازا زلزلت الارد زلزالہ جب زلزلے آئے گئے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھائے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کل میں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھتے ہیں جن کا دعویہ دا میری سے میرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹی باب میں بھی نہیں لگی ٹی وی بیلان ہوتے رہے کوئی نہیں آنا سو جاؤ چھپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تپاہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ انگراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو گا اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراز نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو دات عزاب کی بھی عدوی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آدم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بیر بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر قلیجہ پھڑ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی قیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرک اور کتنی مشکل ہے وہاں منا مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کٹھن سے آج کیا بڑا پے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف وہ کر کے دروشی پڑھا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تُو تو مشرک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑا پے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا یہ مشرک نہیں یہ مومن ہے وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ ترود و سلام بھی پڑھتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے جو مولوی کو صاحب صاحب کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوتا تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی مند آئے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا اور تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدارہ تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیاء اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا دادہ صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا ڈا ہے تو رب کریم نراض نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لوت پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں حضرت نو نے سمجھایا کہ یہ کام درست ہے فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کام تھے اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں ڈاڑی کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو ڈاڑی کی بات پھر بھی آئے تو ڈاڑی کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیف نوجوان ہوتا ہے وہ عمرت کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ پھر مانے لگے تو تو حافظ قرآن نہیں کہا ہاں پھر مانے لگے کہ آپ نے حفظ کی خیر بنا اور شخص کہتے ہیں میں نے اس بغیر داڑی والے کلین شیف نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیت اللہ کے تواف کرتا رہا میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے آپ تو ہمارا نات کا بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہیں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کا جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لوت پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹ سے اگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کی سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے گجنہ والا نے شغل ہو رہا ہے حاصر ہے اور سامنے عورتیں بھی حساب ہو رہا ہے کتنی تخلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش بھری کرنے کے لئے جائز طریقہ آتا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکر سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے باعث بخشش بھی فرمایا گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاق قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسیں پتھر برسیں اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بدیانتی کرتی تھی ناب طول میں گمی کرتی تھی میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشہ ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات رو تیرے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رو رو کے چیخیں مار مار روے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پارلا تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری دونوں نہ ملاویں اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتا ہوں کون کون سی چیز ملا ہی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو میربانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھے تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پر اتراز کرنے کا میں مجموع بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے باجی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سکے باپ کو ڈریپ لگانے لگا تو باپ کا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری میر بانی بینوں کو اصلی لائیں اوہ نا لائیں جنہی لوکانوں لانے اب وہ وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوم مرنے کا مقام ہے ڈوم مرنے کا مقام کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شویب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بتا عذاب کس طرح کبیجہ شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا لیکن کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور وہ اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا نابطول میں کمی کرتے حضرت دعوت کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم میں نہ مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے میرا خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آ جاتے ہیں ساری پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں حلقہ لکہ بول رہے ہیں کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدن اور پتہ انہیں سزا کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کر ملے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے صدا کیا تھی بندر بنا دیا اللہ کری قرآن مجید کا پہلا اس قرآن پڑے اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لئے بھی عبرت بنا دیا باپ والوں کے لئے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چونتے تھے روتے تھے تین دن پندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی تو اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعہ کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولت ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھ ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے کہتے ہیں اب بے کا دیان رکھنا ہم دکان میں بیٹھنے لگے پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری ولاد میری خدمت میں ہوتی ہے میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھ ازار کا ملازم اٹھایا ہے اب بجی کا خیار رکھ ایک نرس بلائی ہے تو خیار رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک عیسائی نے اتراز کیا ہے سنے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آڑ گیا کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ایک نہیں تین ہیں ماذا اللہ ستکفر اللہ ہمارا ہے کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے ماذا اللہ عید والا زیادہ تگڑے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اکل کی ہے کہ نہیں اس نے اتراز ٹھیک کیا مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہم کونے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں صدا ملتی گلتی کی صدا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ لیکن کریں میں نے ڈٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو گلتی نوجوان کی نکلی نہ اس پر اممہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں میرے سجر بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں گلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں تنی خمسورتی دیکھتا ہے کہ اس ہی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگا بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر لب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ جلا جائے کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کے چھت سے نکل جاؤ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ عزرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے دچلی میری گناہوں میں گزر گئی میں ذرا تین سال عبادت کرلوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے گیا آزمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدہ نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی لا مٹی پہ آس ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ عزرائیل کو بھیجا مٹی پہ آج ڈالا تو باقی کی رونے لگے چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرت ازرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما ازرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی ہے وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں گا تو وجہ ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما ہے اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل لیکن ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نارے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں دکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نارے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نارے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کہ اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے اس نے نارہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فرید کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز آجے کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باز تھا ازا زلزلت الاردو زلزالہ جب زلزل آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا وآخرجت الاردو اسکالہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے اس سے مراد کیا ہے کہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے وقال الانسانو مالہ انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے یہ تو سب کچھ بتا رہی بوجھ باہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جببہ خوبہ پہن کے بڑی پگڑی پہن کے بیٹھ گیا ہاتھ چوننے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکا کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے آتے نوکری کوئی اور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالان بغلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو جر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہو گی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طواعب گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی انہیں لگا بس کر دے سیانی بن جاؤ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کی نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گھر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج تواعف کی بات سنی ہے تواعف کی اور وہ چیپ بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا تو بھی تو بتا کہ تُو دستار امامت پہنتا ہے تُو بتا تُو جو کہلاتا ہے تُو وہ ہے کی نہیں یہ وقال الانسان مالا یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب صدا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تُو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کا تبین سائیڈ بھی ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تُو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گی اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گے جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گئے اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محسوس ہوتے پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے بھائی دیکھے تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور پھرائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور پھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہ ہوگی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بھولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لا توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لا اور لایا کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی قریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کار میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتے ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے تھا اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے درش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آگیا ہے اپنے نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کہنے لگاؤں گا گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا پانچ ہزار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس ہزار ہے آج میں نے مینے زیادہ جب وہ ٹھولنے لگتے ہیں تو اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإُنَّا لَهُ مَعِشَتًا دَنْكَ فرمائے جب تُو میں کو پھر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تن کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں کی یہ تین چھوٹے سے بچے کو بھونتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا بوسا جوان کی سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکھیلی تھی وہ جس نے ماں بان کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیئے سے تھا بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیرہ میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنا رہا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کی خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامائے جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گئے کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازوں میں چوڑیاں پہنڈنا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اس میں لکھی دو بلنا جلال الدین رومی تھی امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محتس لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بات سکتا یاد رکھ نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی کند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے تیرے لیے مشکل تو دھونڈتا پھیلے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کر سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں ایمان کی موت دے اللہ کری ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہ کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عدرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑ تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کیوں ٹھا ابھی میں دروازے پہ پہنچ جاتا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کاتی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے ایک ابھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کہنا لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی مندلہ اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے ہیں میں نشے کاتی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیلی نشے کاتی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ٹھائی تین سال کی عوضی تو پڑھتا کروی کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا عدی ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنادہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ڈھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا ہے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کل من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گیا بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کرنی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہاں اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہاں جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہاں نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گی رہا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہاں پیچھے پھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جائے ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ ازدہاں لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنس موں سے بری ہوئی تھا پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دیتے ہیں جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں نا ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے گناہ ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں اگر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھیں جو ہس آج کے گناہ کرتے ہیں روئے گے فَلْيَدْحَبْ قَلِیْدَمْ فَلْيَبْ قَسِیْرَا آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو اسے آبا کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو مابو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی گوھر کر نہ کلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی مامی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانی آنا فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش آتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے میں اپیل کرتا ہوں ڈاڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ ہماری بکانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست راج بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرہ ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بیجنے میں وہیں تفن کر دیں ہاں اگر اس کا پیسہ ہے تو وہ در اکاؤنٹ میں بیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلا جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ امہ کی سکتی معاف کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ اب اب جائے اور قدی پہ ہمارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سکت سا مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیس کرنا ہے آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں بچیں اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باب نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے گیا تو باب نے حساب دینا ہے والد نہیں لہذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سوارے آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک بندوں کی صوبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رو کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھیں اقبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے افوے بندہ نواز میں بنا صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں ماں کی کوئی بنا دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان آنے